موسیقی 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 دوچھی خبر تو اندفستان جا رہے ہیں کہ منپریت بادل آتی راجہ بڑھنگ دی آپس دے ویچے ٹائپ ہے گئی ہے کنڈیاں نے سنگھ پاس گئے نہیں راجہ بڑھنگ دے والوں منپریت بادل دے اوپر تکھے بٹے الجام لگائے گئے نہیں کہ کچھ کہنے راجہ بڑھنگ دے آخر مسئلہ شروع گتھو ہویا سی کس لی کے دن آلے مسئلہ لڑائی تک پہنچ گیا اس پورے معاملے تے گل بات کریں گے تے گل بات لی میں نہ راج نے تک مہارتی طور پر پی سنگھ جوڑے ہوئے نے سب تو پہلا کرتے ہیں سواگتے بات کرتے ہیں ویچہ آتا تھا راکس آت سواگتہ ہے پروگرام دے جو بہت بہت شکریہ میربانی تانواد سبھندر جی راکس آت کے میں دیکھ دیوں کہ آپ کئی دنہ تو خبرہ بریک کر رہے ہیں اپنے سورس تو خبرہ نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ نفجو سنگھ سدو دے نام دے اوپر پردانگی دے لئی موخل ہائی کمانے لات دی ہے پر ہن کئی دنہ دے پچھلے کئی دنہ تو خبرہ اے فیاد رہی ہیں کہ نفجو سنگھ سدو دے نام دے کو پردانگی دے کٹیا گیا تے ان پردانگی بند کے وجہ اندر سنگلا میں اپنے درشکارن دستان چاونا ک ان کی آپ کو صحیح تشتریک جان کرے جڑے سدے پروسے یوگ سترا تو ملی ہے کہ آکھر پردانگی دے لئی نام آ کے کس دا ہویا پہ ایک وار پھر تو اپنے درشکارن دسیت آن جو درشک دوچھے تیرے بچے نا رہے ہیں انہاں صحیح خبر انہاں تک پہنچے کون بان جا رہے ہیں پردان ویجی اندر سنگلہ جاپر نبیو سنگل سکھو اندر جی دیکھو جدو اسی کانگرس دا ایس ویڈے دی جیلے حالات نے انہاں دا انیلسز کر دیا چیدے وچھ پنجاب دی کانگرس ہے جیلے وچھ سینٹر دی ہائی کمانڈ ہے یا ایس ویڈے نیشنل لیویل دی جیلے کانگرس دے حالات نے انہاں دے مدین حفظ جدو سی انہاں ساری چیز انہاں نیسز کرانگے تا اس چیز نو تسی سارے انہاں سمجھن دی لوڈ ہے کہ نفجوت سنگھ سدو ورگاہ لیڈر انہاں نیشنل لیویل دا لیڈر جیلے ہگا ہے وہ نہیں ملے گا اے نو اہو نہیں گوانا چاہ دے اے نو بہت امپورٹنٹ اس گالو سمجھن دی لوڈ ہے اوہو کیپٹن ساہب نو گوا سک دے نے اوہو کیونکہ انہاں دا سریمہ جڑی ہے گیا کیپٹن ساہب دی پنجاب تک ہے اوہو ویڈے اندر سنگلہ نو گوا سک دے نے اوہو کسے ہور دی بلی دے سک دے نے پر جیلے پا کہیے کہ نفجوت سنگھ سدو تو بینا کانگرس پنجاب دے وچھ یا پورے پار دے وچھ اوہو اوہو زندہ رہ جے گی یا اوہو دے وچھ بہت ساریاں ہو سیٹاں جت سک دے نے اون والیاں چونا دے وچھ اے سب آبنا نہیں ہے اے دے انہوں سمجھن دی لوڈ ہے نفجوت سنگھ سدو نیشنل لیبل دے لیڈر نے اور نیشنل لیبل دے لیڈر جو دے تو انہوں تو اڈی ایک نیشنل لیبل دی پارٹی ہے تو اسی اگلیاں چونا کنہ دے تھرو لڑنی ہیں اپنے جرنیل نہ دے تھرو جے تسی اپنے اس جرنیل نوں جیڈا تو انہوں پتا ہے کہ اون والے دینا دے وچھ خاص طورت چووی دے وچھ ایک وڈا رول ادا کر سکتا ہے اوہو سنوں تسی نراز کر کے اوہو سنوں تسی کھڑے لینڈ آ کے اوہو سنوں تسی اوہو دیں جڈیاں اچھا ماں دے نا پورا اتر کے جے تسی کہو گے کہ ایسی سروائیو کر لانگے کانگرس سروائیو کرے گی اے سمبب نہیں ہے سو ایس کر کے درشکا نوں بھی یہ سمجھن دی لوڑا ہے کہ نفجوت سنگھ سدھو کانگرس دے وچھ وڈا چیرہ نے اور پہلا بھی نے آن والے سمیدے وچھ بھی رین گے کیونکہ لوڑا ہے راہول گاندی نوں پرنکا جی نوں کیونکہ پویکھدے لیڈر تا کانگرس دے ہی نے سونیا جی نے تا ہن جنہ اپنا کانگرس نوں دےنا سیوں دے چکے نے ایسے طرح کیپٹن صاحب نے جو کانگرس نوں پنجاب دی کانگرس نوں دےنا سیوں دے چکے نے پر کی دے حوالے ہوئے گا پویکھتا نفجوت سنگھ سدھو ورگے یا راہول جی یا پرنکا ورگے لیڈران دے حوالے ہی ہوئے گا اینا دے راہی ہی اگلیاں چونہ اگلی رنریٹی جیڑی ہے گیا کڑی جائے گی سو ایسے کر کے ایک الکینی کے نفجوت سنگھ سدھو دی جگہ کوئی ایسے دوسرے کسے ہورنو جو میں تسی بجیندر سنگھلا دا نام نام لے آئے کوئی کہنا ہے کوئی ایدیس کے دلت کی راہ سی اگلی آوانگے یہاں اس طرح دیا جیگہ کیا سرانیا نے ایدیس محامنا وہاں نہیں ہے گیا سو ایسے کر کے نفجوت سنگھ سدھو ہی پنجاب دی کانگرس دے پردان بند گے اور ایک بلکل کلیر ہے کیونکہ وہ دا بڑا ریزن جیڑا کار نہ پداس رہاں وہ کارن اے ہی ہے کہ ہائی کمانڈ جڑی ہے گیا ہے خاص عورتے راہل جی اور پرنکا جی نفجوت سنگھ سدھو تو بینا چوبی تک نہیں چل سکتے ہو سکتا کہ پنجاب دے لوگ تھے پنجاب دے لیٹر دوی اربائی دے لئے انہوں نے دیکھ دیا پر ہائی کمانڈ نفجوت سنگھ سدھو نے چوبی لئے بھی بڑھتنا چون دیا ڈوکس آب اے نے کہ جانتا کانگرس اسے حالات آنے وچہ ہوئے کہ ہائی کمان اس کا کیاکھوں پروکھے نفجوت سنگھ سدھو نے کر سکتی ہے کہ کانگرس دے حالات اس طریقے نہ ہونکہ پنجاب دے اندر نفجوت سنگھ سدھو تو بینا بھی سرکار پڑھ سکتی ہے جہاں کیپٹر امریندر سنگھ اس طریقے نہ سمرات ہون کہ اس وار کیپٹر امریندر سنگھ دے چھوی اہد یہ ہے کہ اکلے طورتے پنجاب کانگرس دی جڑی ہے وہ سرکار دوبارہ ریپیٹ کروا سکتے ہیں جہاں پھر بہت ہی تکڑی پیجیشن دے پچھے کانگرس پہ سمجھ سکتے ہیں کہ نفجوت سنگھ 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 پروکے کیتا جا سکتا ہے جدوں پھر اُتھے جاکے کھڑکے کمیٹری دے اگر پنجاب دے جاکے سٹارٹ بتائے کہ سٹارٹ بتائے کہ جانتے ہیں جیڑے اپا کوئی سٹارٹ کہیں دے پر ہے ای نہیں پر جس طریقے نہ یہ کہنا کہیں دیا کہ اسے جاکے انہیں یہ کہنا کہیا کہ جی کر نفجوت سنگھ 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 ساری پارٹی دے پردان بڑھ دیا پارٹی نو لیڈ کر دیا تا اسی لوکاں نے بیچے دبارہ تو جیڑا وشواش آگوا چکے اسی وہ دبارہ تو وشواش جیڑا لوکاں نے بیچے سی پیدا کر سکتے ہیں جیڑے نالکی سرکار ساڑی دبارہ پڑھ سکتے ہیں تا پھر جو تو ستھی تو سکتے ہیں ہیں جیڑے ڈیٹو سنگھ لگاں ہے اب کرنے اللہ کی تسکتے ہیں ہم زمانہ لگاوٹم سرکہ رکھاتا ہے تشکتے ہیں انہیں یہ کہنا ね علشاء نے وہ اسے لگ Moi sheesh بچے اور موکر ہمان جب پرے ہیں کبٹuan موسیقی بھائی تک جان دیا جان دیا تسی دیکھنا کہ ہولی ہولی کیپٹن صاحب جیڑی چھوی ہے جیڑی تھوڑی بہت ہے جیڑی بچی ہوئی ہے کہ لوگوں نے لگ دا کہ شاید چھے مہینے بچوی ہے اپنے وعدے پورے کردن گے اپنیاں جو گلانج انہوں نے کیتیاں ہونے انہوں نے انہوں نے اتے کھرے اترن گے پر ہونا نہیں ہے پر ہونا جیڑا ہے کہ بلکل الٹ ہے کیونکہ ہولی ہولی تسی دیکھنا کہ چاہے وہ پچھلے دنہوں نے بجلی دے متے ہون چ چاہے نوکریاں دے متے ہون چاہے کوئی ہور جیڑے بڑے مسئلے چاہے برگاری کانڈ ورگے مسئلے ہون انہوں نے اتے انہوں نے جیڑی کار گوزاری رہی ہے انہوں نے کار شیلی رہی ہے کیپٹن صاحب دی بہت مطلب ہیٹ لے لیول بھی رہی ہے او دا نتیجہ کی نکلے گا او دا نتیجہ آن وارے دینا دے وچے ہوئے گا کہ بائی دے وچ لوگ کا نے کیپٹن صاحب نو جیڑا ہے گا پسند نہیں کرنا اور او دے وچ کی ہوئے گ کہ ہو سکتا ہے میں ایک الگر بہت بڑی سمہ ونا دے نال کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بائی دے وچ بھی مک منٹری دا چیرا جڑا ہے گا نو جوت سنگھ صدو حرانو بنانا پوے یہ نہیں ہے کہ اسی دے وچ کیپٹن صاحب چونھے نے یا نہیں چونھے کیپٹن صاحب ذے پیرلل چہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نوہ چیرا آ سکتا ہے بائی دے وچ او ہو نو جوت سنگھ صدو حرانو اہز مک منٹری دے طورتیں آ سکتا ہے سو ایس گل نو بھی سانو مدے نظر رکھنا چاہید ہے کہ ایس ویڈے تاں صرف پردانگی ہے تاں ہالی ہالی کی ہوئے گا کہ اگلے چھے سات مینیاں تک جیو جیو کیپٹن صاحب دا گراف تھلے گرے گا حالانکہ کیپٹن صاحب پوری کوشش کرنگے کہ نفجوت سنگھ سدو نو کمیں نہ کمیں تھلے لائے جائے پر او دے بچوں جتے گا کون جتے گا آسلی جمیں میں پہلا بھی کہنا ہوں نیا کہ سچ جتے گا کیونکہ نفجوت سنگھ سدو مجھے سچ دے اتھے کھڑے رہنگے سچ دے اتھے کھڑ کے مدے چاکدے رہنگے کونگرس سے بچ رہ کے مدے چاکدے رہنگے تاں لازمی طور تے نفجوت سنگھ سدو جتنگے اور ایک چیرہ وڈا چیرہ جڑا ہے گا مکھ مانتری دا بھی بان سکتے نے اے بھی گار سالنو سکھوندر جی پول نہیں چاہی دی سو سمبابنا ماں دونہ دیا نے ایک پاسے پردان گی دی بھی پوریاں سمبابنا ماں نے اور اگلے اپنا کچھ دینہ بعد یا کچھ مینے بعد اینہ نو مکھ مانتری دیا چیرہ جتا اور تے لیا اندا جاوے کونگرس بلوں او دیاں سمبابنا ماں بھی زیادہ میں نو سامنے نظر آ رہیانے سکھوندر جی ایس کار کے بھی افوہاں اڑائیاں جا رہیانے کہ پاہی نو جو سنگ سدھو پردان نہیں بڑھ رہے بیجے اندر سنگلہ بڑھ رہے نہیں کیونکہ جدو تو نو جو سنگ سدھو دا جڑا خبرہ سامنے آئی ہیں کہ نو جو سنگ سدھو دا نام فائنل ہو گیا ہے پردان گی دے لئی تاں او دو تو جڑے کانگرس دے لیٹر ہے وہ اس طریقے درہ نو جو سنگ سدھو دے نال لکنے شروع ہو گئے کہ مانو پردان بانی گئے یا تے سی ایم بھی ہو ہی ہونگ گئے ہونگ والے تے ہائی کماندے پیچھے پہنچ بھی ساری ہونہ دی ہی ہے تے کیپٹر امریندر سنگ دنہ نے پاس سا بٹنا شروع کر دیتا اور او سے ڈیمیج کنٹرول نو رکن واسطے کیپٹر امریندر سنگ دے ولو چال ہو سکتی ہے کہ پائی نو جو سنگ سدھو نہیں بیجے اندر سنگلہ تا جو لیٹر جیڑے یا نو جو سنگ سدھو تک پہنچنا کار نو جو سنگ سدھو دے جاکی لاغی نہ لگن ایسے طریقے دن آل ایسے ڈیمیج کنٹرول نو رکن واسطے کیپٹر امریندر سنگ دے ولو اکواٹ آئی گئی ہو سکتی ہے سکھوندر جی کلے ہون نی افبار اڑا رہے جدوں تو انہوں لگیا ہے کہ نو جو سنگ سدھو ہو رہی ایکٹیو ہو گئے نے پہلا تو انہوں لگنا سی نا کہ دو سال انہوں کٹ کے رکھیا باہر اور انہوں لگنا سی کہا کہ ایسے بیڑے بلکل کچھ نہیں کر رہے پر جدوں تو ایکٹیو ہوئے نے نو جو سنگ سدھو او دوں تو لیکے پیشلے لگ پک چھے سکت مینیا تو تُسی دیکھو گے کہ لگاتار شڑیانتر کیپٹن صاحب ولوں لگاتار ہوئے نے این ہی ہے کہ ہون ہوئے نے تُسی دیکھا ہوئے گا کہ انہوں نے اتھو تک بھی کہہ دیتا سی گا کسی بیڑے کہ نفجود سنگ سدھو لئی کانگرس دے بچ پنجاب دی کانگرس دے بچ کوئی ستھان نہیں ہے انہوں پار جانا چاہید ہے اور انہوں نے اے بھی کہا کہ جے کر انہوں شوق ہے میرے خلاف لڑن دا تو ضرور پٹیانے تو آکے لڑکے دیکھن میں انہوں نے زمانتو بھی ضبط کرا دوں گا سو میرا کہندہ مطلب ہے کہ انہوں نے پارٹی جو کڑواؤن دیاں پوریاں دے اتھے کہ ہائی کمانڈ دے بچ چڑی ہے گیا میری گل منی جائے گی اور وہ ہی ہویا جو میں تُس ہی کہہ رہے ہو کہ ہائی کمانڈ نے بے شک بہت کوششاں کی تیاں کیپٹن صاحب نے ہر طرح دینا اور انہوں نے ہندو پتہ بھی کھیڑیا اور انہوں نے دلت پتہ بھی کھیڑیا اور انہوں نے اور بھی بڑے سارے پتے کھیڑے تاکہ نفجود سنگ سدھو نو کھڑے لائن لائے جاوے پر نفجود سنگ سدھو ہو رہاں دی طاقت وہ دے سچائی جڑی سگی انہوں نے باندے وچھ انہوں نے ذہن دے وچھ سچ جڑا سگا وہ اگے لائندہ اور سچ دی ہمیشہ جت ہوندی ہے اکھیر نو کپٹن صاحب نو سمجھاتا کرنا پیا اور اے بھی ہونا پیا کہ جڑا بھی یہ کہنا پیا کہ جڑی بھی ہائی کمانڈ جڑی فیصلہ کرے گی جڑا ان ساروں چلنگے اور اے تو اسی دیکھا ہوگا پچھلے تینا دے جدو ہو سونیاں گاندی جنو ملکے آئی سی گے انہوں نے بقیدہ طورتے کہا سی گے ہائی کمانڈ دی میں گل منہ گا سو ایدہ مطلب یہی ہے کہ انہوں نے پتہ لگ چکے ہیں کہ نفجود سنگ سدھو کانگرس نہیں چھڑنگے کانگرس سے بچ رہ کے لڑنگے اور پردانگی بھی انہوں نے ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اے گل بھی پتہ لگ جے ہالی ہالی اے دے چکلیر ہو جائے گی کہ بائی دا چیرہ بھی جڑے نے نفجود سنگ سدھو بان سکتے نے سو اے دیاں سمامنا وہاں لگ رہی ہیں اور کیپٹن صاحب نو جڑا ہے گیا کوڑا کوٹ جڑا ہے گیا اے سولے پر نہ پائے گا اے ایک حقیقت ہے ہے سکھندر جی بلکل جکہ پہ اگلی خبر دی گل کریے تک کانگرس دا ایڈا آپسی کارٹو کلائش سکھندر جی سکھندر جی دیکھو جی راجہ بڑھنگ ہو رہا نو بھی اگل سمجھنی چاہی دی ہے کہ جو دوں بھی تسی دوسری پارٹی جو کوئی کسے لیڈر نو لینے ہو تا لازمی طورتے اوڈے سبند جس پارٹی جو بندہ آ رہے ہے لیڈر آ رہے ہے اوڈے نہ کچھ نہ کوئی سبند ہندے نے اوڈیاں جڑاں جڑیاں نے اٹھے جڑیاں ہندیاں نے سو ایس کر کے منپریت بادل دے اوڈے جڑے دوش لا رہے ہیں کہ اوہو اکالیاں دے لیڈرانو پیسے دے رہے ہیں اوڈاں نو فنڈ دے رہے ہیں اور ایک پاس تا کانگرس دا جڑا خزانہ کھالی کیتا ہویا ہے انہوں نے لگ رہے ہیں کیونکہ ساٹھے چار سال ہوگے انہوں نے کانگرسی سفنچانو یا پانچانو یا ہور بندیاں نو انہوں تا پیسہ دیتا نہیں ہے فنڈ دیتا نہیں ہے دجھے پاس تا جڑے اکالی دن والے نے انہوں نے وہ فنڈ دے رہے ہیں سو میرا کہندہ مطلب ہے کہ ایک پاس تا اے لڑائی ہے کہ انہوں نے لگ دا ہے کہ ساڈنو فنڈ دے رہے ہیں دجھا ہے کہ گھدڑ باہے دی جڑی سیٹ ہے سکھندر جی وہ دے ہوتے بھی شاید منپریت دی حق ہوئے بادل صاحب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دینا دے رہے ہیں انہوں نے کیا ہوئے کہ میں نے گھدڑ باہے تو لڑا ہو کیونکہ بٹھنڈ دے رہے ہیں انہوں نے دال گال نہیں رہی جس قسم دے نال پچھلے باری بڑی مشکل دے نال ہو جتے سی گے اور وہ چونڈے نے کہ اپنا جڑا ہے گیا جڑا پرانہ انہوں نے دا علاقہ ہے گھدڑ باہا اس کر کے بھی کتنا کتے ایک گل بھی سیاست دے بچا سکتی ہے کہ راجہ وڑنگنوے لگ سکتا ہے کہ میری سیٹ کٹی نہ جائے اس کر کے بادل صاحب دے ہوتے وہ جڑے نے نشانے کس رہے نے تو امید دونے نے اور دیکھو پارٹی نو چاہیدہ ہوندہ ہے کہ تسی جدو دوجیاں پارٹیاں جو بندے لینے ہو تاکہ جہاں تسی جے مندے لے بھی لے تاکہ تسی جڑا انہوں عوضہ دے رہے ہوں اور تسی دیکھو گے کہ منپریت بادل جدو بادل صاحب دی سرکار سی گی پرکاش سنگ بادل ہو رہاں دی او دے بچ بھی وہ وطمانتری سی گے جدو کانگرسی سرکار آئی او دے بچ بھی وطمانتری سی گے سو میرا کہندہ مطلب ہے کہ فرق کوئی نہیں سی گا ایدہ مطلب ہے کہ دو نا دیا نیتیاں رایہ بڑھیں گا اے دو چلا رہے ہیں کہ اپنے جڑے پرانے اکالی ورکر سے جڑے نال جڑے ہوئے چی کانگرسی ہیں نکھو پروکے کر کے انہوں نے اکالی ورکرانو جڑے وڈے پتر سے پیسے گرانٹا دیتی ہیں جاری ہیں اکالی ورکرانو اگے کیتا جا رہا تھے جڑے کانگرسی ورکروں بیک پورٹ سے تک کہے جاری ہیں اے راجبنے کے دیل جام ہے کہ ہم چھیک مینے رہے گے نے الیکشنا دے بچ چے تے بیان پہلا بھی اس تو پہلا تو انویاد ہوئے گا کہ جڑے دھرمن پلانٹ دے بچ جڑی مائننگ ہو رہی سی گی او دے اتے بھی راجبنگ ہو رہا نے منپریت بادل ہو رہا دے پروار نو کے ریا سی گا اے بھی اپن او دو بہت ساری کرچامہ کردے ایس کر کے نے کہ جس طریقے دن آل تھوڑیاں بوٹاں دے گریب بی کے ہار بوٹاں دے فرق دے ہی جڑے راجبنگ لوگ سبا دی چونن ہر سمت بادل دو ہاری سی تے چرچامہ ہون اے نے کی جڑیاں وہ بوٹاں کٹیاں سی وہ منپریت بادل دے حلکے دے بچوں ہی کٹیاں سی منپریت بادل دے حلکے دے بچوں ہی راجبنگ ہو رہی سی تے اندرکھاتے اے بھی گلن سامنے آلیاں نے کہ منپریت سنگھ بادل نے اپنی پاپی ہر سمت کو اور بادل اپنے پراہ سکھویر سنگھ بادل دی اندرکھاتے مدد کیتی سو انہوں نے جو تواندے لی تے راجبنگ رو جیڑا ہراندے بچ جڑیاں چالنا چلیے سی اس کر کے بھی راجبنگ کے دے منپریت سنگھ بادل دے اوپر نشانے ساتھ رہے ہیں ہاں سکھویر جی میں اہی گل کہہ رہا ہے کہ جدھوں تسی ایک پرانی پارٹی چاہ آنے ہو تا او دے نال توڑیاں تندہ جڑیاں ہوں دیاں تسی کنی مرضی کوشش کر لو کہ اپا چھے کہیے کہ بنپریت بادل ہو رہاں جڑا اکالی پونا ہے وہ واپس ہو جے گا یا ہو مائنس ہو جے گا وہ نہیں ہوئے گا انہوں نے بچ جڑا اکالی جس محال دے بچ جڑا بڑے ہوئے نے وہ چیز دا اثر جڑا ہے گا انہوں نے بچ رہنی رہنے سو اس کر کے انہوں نے اپا یہ کہہ دیئے ہوئے کی آج جو ہو کانگرسی ہو گئے تے پہلا ہو کالی دل دے بچ جڑا ہے گا رہے سی گے اے نہیں ہندہ اقدام کوئی بھی آکے جڑا ہے گا اے نہیں ہندہ کے کانگرسی ہو جائے یا ٹکسالی کانگرسی بن جائے سو میرا کہنے دا مطلب ہے کہ جو دو بھی تسی کوئی اس طرح دا لیڈر دوسری پارٹی دے بچ لوگے تا او اس پارٹی دے نال انہ دی رشتے داریاں انہ دا انہ دیا تندہ انہ دیا جڑا کتنا کتے ہو جڑیاں ہندیاں نے سو اس کر کے او جڑا ہے گا او اس محول دے بچ چھے او پیدا کردہ ہے انہ دا اور انہ نو جڑا جی میں تسی کہہ رہے ہوں کہ منپریت بادل ہو رہاں نے لازمی طور تے ہو سکتا ہے کہ اندر کھاتے کم کیتا ہوئے گا اے دے بچ دو رامانی ہون گیاں پر دوجی گل یہ بھی ہے کہ جڑی ہون ہوگی ہوتا ہوگی پر راجہ بڑنگنو اے بھی لگ رہے ہیں اے بھی خطرہ ڈر لگ رہے ہیں کہ میری جڑی گدڑ باہے والی سیٹ ہے اور وہاڑے دینا دے بچ اے دے انسابہ دے بچ اے دے اتھے بھی منپریت بادل جڑے نے اوہو اکھنا رکھ لیں کہ اے بھی کتے جاندی نہ رہے اور کیونکہ منپریت بادل دیے پرانی سیٹ رہی ہے او چوندے نے منپریت بادل جنہوں نے پی پی بھی بنایا کہنے تو ہارے ہی ہوتا ہے راجہ بڑنگنے بھی کہنے انہوں نے بھر آیا ہے بلکل سو اس کر کے اوہو بھی کتے جا کے جڑی پرانی کھندک ہے اوہو بھی کتے نظر آ رہی ہے اور اگلا جڑا سوچے دا در ہے کوئی اکھنا اوہو بھی کتے راجہ بڑنگنے دا نظر آ رہی ہے سو اس کر کے کئی گلانے دے بچ سمجھنوالیاں تو میں نوے لگ دا ہے کہ اے جڑا کھانا جنگی ہے کانگرس جنہوں پر کل ملاکہ دیکھئی ہے تو آنوارے جڑے اگلے چھ سکت مینے نے انہوں نے بچ ایدان دے کیس ہو اور بہت سارے نظر آنگے وقت وقت بھی دا انصبہ دیاں سیٹنا تو تو سی دیکھو گے کہ کوئی کسے دے خلاف لڑ رہی ہے کوئی کسے دے خلاف لڑ رہی ہے اور ایک کھانا جنگی بدے گی کیونکہ اوہو دے بچ بڑا کارنے ہی ہے کیونکہ اوہو دب دبا سی گا اوہو کافی زیادہ سی گا کانگرس دے ہوتے پر ایسے دب دبا ہے کیونکہ اوہو دب دبا ہے کیونکہ اوہو دب دبا ہے کیونکہ اوہو بہت کٹ چکے ہیں اور اے دے نال کی ہو گیا کہ لوکہ نو بولن دا موقع ملے ہیں اور وقت وقت بدائے کھون چاہے منسٹر سہبانون انہوں نے لگ لگ چیڑیاں کیزا نو سمجھ کے جڑا ہے گا ایک دوجہ دے خلاف بولن دی کوشش کیتی ہے چاہے ہو کھڑ گے کمیٹی دے سامنے ہوئے یا ہائی کمانڈ دے سامنے ہوئے تو اسے دیکھو گے کہ بہت سارے جڑے لیڈر سہبان نے کانگرس دے اوہو بقیدہ طورتے کہہ کے آئے نے کہ جڑی کارجت شیلی ایس ملے کیپٹن صاحب دی وہ بہتی چنگی نہیں رہی سو اس کر کے اوہو دا نتیجہ کی نکل رہے ہے کہ اتنا دی جڑی آپسی جڑی کھچو تاہن ہے وہ وضع رہی ہے پارٹی دے وچ اور آن والے سمیدے وچ جہے ایک جدوں ہزاریاں چیزیں بدلن گیاں جی میں تُسی کہہ رہے ہوں کہ بہت چھیتی ہو سکتا ہے کہ اگلے دنہ دے وچ ساریاں منسٹرییاں چینج ہون بہت ساریاں اور بہت سارے جڑے عوضے نے وہ آن والے سمیدے وچ بدلے جانگے تاہو دے نال اور جڑیاں کھچو تاہن ہے کانگرس دے وچ بہت تیزی دے نال وہ وی بدندیاں سبابنا ماں نظر آ رہی ہیں سکھندر جی بہت بہت شکریہ میرے بانی تنوال تائسان ڈاکٹر پی مندر سنگ جی جنہاں نے بلوں ان اہم خبران دے پر تمام مسئلہ دے پر ساٹھنے کا بات کیتی گی وستاد پور بھی چرچہ کیتی گی ہے امید کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مناتے بیچارتوان جی اتساند آئے کنگے دوارہ فیر مند آنگے سپوکراند میں تتاک لے جی حجاجت تنوال